یہ صدای حریت جمع کشمیر ہے کشمیر اپلیٹ کے ساتھ ابن سلام بھارتی فوجیوں نے زلہ بڑھگاں میں ایک شہری کو شہید کر دیا سیار پی اف کے اہلکاروں نے ناربل میں کاؤوسہ کے مقام پر مذکورہ شہری کو اس وقت گولی امار دی جب وہ اپنی گاڑی میں جا رہا تھا قابض فوج نے وادی کے سترہ اور جمع خطے کے چھے سے زائد مقامات پر مہاچنوں اور تلاشی کی تازہ کاربائیوں کے دوران لوگوں کو ریاستی دہشتگردی کا نشانہ بنایا کرونا کی بابا کے دوران کشمیری اپنے گھروں میں بھی محفوظ نہیں ہے بلکہ دیکھا گیا ہے کہ یہ بابا پھوٹنے کے بعد سے قابضین نے اپنے مظالم میں بے پناہ اضافہ کر دیا ہے وحشی فوج نے صرف گزشتہ تین روز کے دوران بیالیس مکانات کو تباہ آٹھ سو مکانات اور ایک سو باسٹھ گاڑیوں کی توڑ پھوٹ کی اور ستائیس دکانوں کو لوٹ لیا نصراللہ پورا بڑھگام کا پورا گاؤں کسی زلزلے سے بری طرح متاثر ہونے کا منظر پیش کر رہا ہے گاؤں کے لوگوں نے حریت کانفرنس کی کال پر جمعہ کو شہید کمانڈر ریاض نائکوں کی گائیبانہ نماز جنازہ کا احتمام کیا تھا حریت رہنما غلام حمد خان سوپوری نے بہارتی فوجیوں کی لوٹ مار املاک کی تباہی اور بے گناہوں پر تشدد کے شدید مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بہارت اوچھے ہت کنڈوں سے کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو ہرگز دبا نہیں سکتا پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریش نے کہا ہے کہ مقبوز کشمیر کی صورتحال بہت سنگین ہے جہاں قابض بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں نہتے لوگوں کا قتل عام اور املاک کی تباہی روز کا معمول بن چکا ہے ملائشیا کے اسلامی تنظیموں کے مشاورتی کانسل کے صدر محمد آزمی عبدالحمید نے مقبوز کشمیر میں انٹرنیٹ کی بندش سمیت مسلسل پابندیوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے انسانی حقوق کے عالمی اعلام یہ کہ آرٹیکل پچیس کی خلاف فرضی قرار دیا اور اقوامی متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ اس ریاستی جبر کے خلاف عملی اقدامات کرے اپڈیٹ ختم ہوا کشمیری مجاہدین کے ہاتھوں حزیمت اٹھانے کے بعد برہمن سامراج مکمل طور پر پاگل ہو چکا ہے اور بوخلاہٹ کے عالم میں بزدل بھارتی فوجی نہ صرف عام شہریوں کو قتل کر رہے ہیں بلکہ گاروں کی توڑ پھوڑ مکینوں پر تشدد اور لوٹ مار کا ایک وسیع سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے اس حوالے سے سنتے ہیں جمہور کشمیر انصاف پارٹی کے کنوینئر اور حریر کانفرنس آزاد کشمیر شاہ کے رہنمہ محمد سلطان بھٹ کی گفتگو شہیدوں نے ازادی کو جلہ بخشتے میں اپنا عظیم فرض نبایا اور بہدر کشمیری قوم کو ثابت قدمی سے قابض بارتی حکومت کا مقابلہ کرنی کے راہ دکھائی ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں شہید کمانڈر ریاض نائکو کو اور ان کے ساتھیوں کو جو تاریخ آزادی کو اپنا گرم لہو دے کر روان رکھنے میں اپنا قدر ادا کر رہے ہیں کرونا وائرس کی آڑ میں قابض فوج نے لوگوں کے زندگی یا عجیرن بنائی ہیں ماہی رمضان میں لوگوں کو زندگی کو روان رکھنے کے لیے ضروری سولیات میسہ رکھنا قابض انتظامی کی زمداری ہے کرونا کی اس وبا میں سیکنڈ اہوریت پسنوں کو جیلوں میں قید و بند رکھا ہے وبا سے متاثر ہونے کے پیش نظر قیدیوں کو فل فور رہا کیا جائے مسئلہ کشمیر سیاسی مسئلہ ہے اس کو ٹیبل پر ہی حل ہونا ہے یون کی قراردانوں پر عمل پیارا ہو کر ہی اس کا حل ممکن ہے طاقت کے استعمال سے بھارت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا مسلم اور کشمیر دشمنی میں ہندو طوا کے علمبردار اتنے اندے ہو چکے ہیں انہیں نہ رمضان المبارک کے تقدس اور نہیں انسانی اور اخلاقی اقدار کا کوئی پاس لحاظ ہے اس ہائیوانیت کی وجہ یہ ہے کہ نہتے کشمیریوں نے بھارت کی رعونت کو خاک میں ملاتے ہوئے اسے زخم چاٹنے پر مجبور کر دیا ہے